نمسکار میں حزیفہ گور آپ دیکھ رہے ہیں سکائی نیوز گلوبل مدبردیس کا خرگون شہر رام نوی پر ہنسا کو لے کر چرچہ میں ہے پھر اس کے بعد جو ہوا اس پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں خرگون میں ہنسا کے آروپیوں کے گھروں دکانوں پر بلڈوزہ چلا جس کے بعد تو سیاست کی گاڑی چل پڑی اور اب معاملہ یہ ہو گیا کہ مدبردیس کی سرکار پر سیدھا آروپ لگ رہا ہے کہ اس نے کاریوائے صرف ایک سمیدائی کے لوگوں کے اوپر کی ہے اور بینہ تحقیقات کرے بلڈوزہ چلا دیا اسی بیچ وہاں پی ایم آواز کے تحت بنے گھر کو بھی گرایا گیا چلی آپ کو شروع سے سمجھاتے ہیں کہ مدبردیس کے خرگون میں رام نوی جلوس پر پتھرا ہوا اس کے بعد مدبردیس پرساشن نے جو بلڈوزہ والا ایکشن لیا اس کے لئے راج سرکار گھیری ہوئی ہے اس بیچ یہ بھی سامنے آیا کہ سموار کو خرگون میں جن گھروں کو عوید نرمان بتا کر گر گرائے گیا اس میں ایک گھر پردان منتری آواز یوجنا کے تحت بنا تھا بتا دے کہ خرگون میں رام نوی جلوس کے دوران پتھرا ہوا جس میں ایس پی صدار چودری سمیت قریب دو درزن لوگ غائل ہوئے تھے معاملے میں ایکشن لیتے ہوئے ایم پی پرساشن نے یو پی کی طرف بلڈوزہ والی کا روائی کر دی اور کئی گھروں دکانوں کو گرائے گیا ان کو پتھرا ہوا کرنے والے ایورپیوں سے سمبتد بتایا گیا تھا جلا پرساشن نے خرگون کے چار علاقوں میں سولہ گھر اور انتیس دکانوں کو عوید قبضہ بتا کر توڑ دیا اس میں سے بارہ گھر خاص خاص واری علاقے میں تھے خبر کے مطابق جن گھروں کو توڑا گیا ان میں بلڈا مارک پر پی ایم آواز سکیم کے تحت بنا حسینہ فخرو کا غر بھی شامل تھا حسینہ فخرو ویدوہ ہے 65 ورسیہ ویدوہ مہیلا کا آروپ ہے کہ پرساشن نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کا مکان ڈہا دیا لیکن اب وہیں اس معاملے میں پرساشن نے بھی اب صفائی دیت ہوئے کہا یہ مکان سرکاری زمین پر بنا ہوا تھا جسے ہٹانے کے آدیش پہلے ہی جاری ہو چکے تھے اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پی ایم آواز یوجنا کے تحت بنا مکان کیسے اوید نرمان ہو سکتا ہے مان بھی لو اگر وہ اوید نرمان میں آ رہا ہے تو بنانے سے پہلے اس کی جانچ نہیں ہوئی کیا نہیں ہوئی کیونکہ مکان بنانے سے پہلے سرکار کے لحاظ سے سب کچھ چیک کیا جاتا ہے ہر چیز دیکھی جاتی ہے اب سوال آتا ہے کہ سب کچھ دیکھا گیا تھا یا نہیں اگر دیکھا گیا تھا تو وہ اوید کیسے اگر اوید ہے تو اس کا مطلب سرکار کی طرف سے کچھ بھی چیک نہیں کیا گیا جسے صاف نظر آتا ہے دونوں طرف اس پر سرکار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہی نہیں اب اس کو لے کر نگر پالی کا سی ایم او پیرنگ کا پٹیل نے صفائی دیت ہوئے کا کہ پردھان منطری آواز یوجنا کا مطلب ہے کہ مکان رہنے کے لیے دیا گیا ہے لیکن یہ پریوار گھر پر نہیں رہ رہا تھا گھر میں جانور باندھ کر رکھے گئے تھے اب جو یہ صفائی دی گئی ہے اس پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جانور کے نام پر ایک بکری گھر کے بار بندی ہے اور اگر آپ صاف دیکھ پا رہے ہیں تو گھر کے اندر سامان رکھا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں گھر کا سامان رکھا ہے ساتھ اس یمو پٹین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مکان سرکاری زمین پر بنا لیا گیا تھا اس کا معاملہ تحصیل کوٹ میں چل رہا ہے اس معاملے میں ریموو کرنے کے اوڈر بھی ہو چکے ہیں جس کے بعد کاروائی کی گئی ہے سیمو نے بتایا کہ جیو ٹیگنگ میں پہلے اس کی لوکیشن نہیں تھی لوکیشن یعنی کہ کہیں اور تھی اور بتایا کہیں اور گیا تھا اور بعد میں کہیں اور مکان بنایا گیا تو اس صفائی پر بھی سوال کھڑے ہو گئے حالانکہ یہ سب اب جانچ کا وشے بن گیا ہے جب تک جانچ نہیں ہوگی تب تک سچ بہر نہیں آئے گا